تو ہم سفری کا ایک احساس دردمندی و ہم نصیبی کا ایک رشتہ پہلا ہو چلا کہ ہم نے ایک دوسرے کو بوڑا ہوتے دکھا تھا ایک ساتھ وقت سے ہار مہنی تھی آج اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی ہے جوان تھا تو راہ چلتوں کا پنجھے جھاڑ کر ایسا پیچھا کرتا کہ وہ گھیگیا کر قریم ترین گھر میں گز جاتے گی اور بے آپ روح کر نکالے جاتے گی وہ تاک میں رہتا اور نکلتے ہی ان کے وہوں اور گردن کو ہر دفعہ بنداز دیگر یوں مہبورتا گویا جانور نہیں کسی انگریزی فلم کا ندیدہ ہیرویں جو ہیرویں ان کو پیاح کر رہا ہے یہ مرزا کے الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ انگریزی فلموں میں لوگ یوں پیار کرتے ہیں جیسے تخمیان چوس رہے ہیں ابھی تین سال پہلے تک اسے لیگ کر پروسیوں کا چلوہ خون سوکتا تھا مگر ابھی اتنا ضعیف ہو گیا تھا گینڈ اپنے موں میں رکھ کر واپس نلائے اس معاملے میں اسے بچوں کی تعلیف قدوب اس درجہ عزیز تھی کہ کئی دفعہ فوٹبال تک موں میں رکھ کر رہنے کی کوشش کیا تھا آزا و جوارے رفتہ رفتہ جواب دے رہے تھے ساری تن پھن غائب غرفش ختم مرزا کے الفاظ میں اس کا غرہ کا شباب کرتا ماداؤں کی مست مہت سے اب اس کے خون میں جوار بھڑا نہیں ہوتا اب اس جہاندیدہ بزرگ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ مادا اور ہڈی با یک وقت نظر آ جائیں تو ہڈی بری جبرتا ہے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی سیزر ہے جس کے جبلے کی مہدلے کے ہر تیسلے آدمی کی فرنلی پر آج تک گواہی دے رہی ہے کہ اب جس جدا کے داغ ہے یہاں آگے ترد تھا وہی دم جو ایک زمانے میں باقوال شخصے سوالیا نشان کی طرح کھڑی رہتی تھی اب مفلس کی مونچ کی مانند گھٹکنے ہوئے اس کے حمد ایک ایک کر کے وہ گنیاں سونی کر گئے جہاں سے راتوں کو اندیکھے بھید بھری خوشبووں کے بلاوے آتے تھے وہ تنہ رہ گیا بلکل تنہ و دل گرفتہ نئی پوت کے موز اور کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو در کنا وہ ان کے نو دولتے مالکوں پر بھونکنا بھی اپنا رتبے کے منافع سمجھتے تھے جب تنہائی سے بہت جی گھمرانے لگتا تو ریڈیو کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور پکے گانے سن کر بہت خوش ہوتا ہے کینگ سے بھو اور صداے ہم نوائی آتی تھے جسم کے ساتھ نظر بھی موٹی ہو گئی تھی ایک دن شام کو اچھا خاصہ بھون ملیا کے نیچے اپنا مخصوص آسن مارے یعنی دائیں آنکھ جو بچپن سے سرکھ رہتی تھی آنکھ آدھی بند کیے بائیں پنجے پر تھوٹنے رکھے یہ اس کا کوز تھا بیٹھا تھا کہ ایک نیلی ریبن والی بچی نے شو کہ کر سڑک پر پنگ پاؤں کی گین پھینکی وہ آواز کی سیدھ پر لپکا مگر جیسے ہی گین موں میں پکڑ کے تیزی سے پلٹا ایک کار کے بریک لگنے کی دلخراش آواز سنائی تھی اس کا پچھلا دہت کار کا پورا وزن سہار چکا تھا مو سے خونجاری تھا اور پاس ہی گین پڑی تھی جو اب سفید نہیں رہی تھا سب نے مل کر اسے اٹھایا اور پھاٹک کے پاس گگر ملیا کے نیچے لٹا دیا لگتا تھا شریعانوں کی موں کھل گئے ہیں اور اس کی زندگی دل کی دھڑکن کے ساتھ رس رہی زر بزر قطرہ بقطرہ دن بدہ ہر ایک اسے چھو چھو کر انگلیوں کی پوروں سے دل کی دھڑکن سن رہا تھا وہ دھڑکن جو دوسری دھڑکن تک ایک نیا جنم ایک نئی جون بہتشتی ہے کس جیسے کہوں کہ اس کا آبادانہ اٹھ سکا تھا اور وہ رخصت ہو رہا تھا اس حمد اس حسلے اس سکون کے ساتھ جو صرف جانوروں کا موقع تھی بغیر قرائے بغیر قرائے بغیر تر پہ بغیر حراسن ہوئے بس بے نور نظریں جمائے دیکھے چلا جا رہا تھا باری باری سب نے اسے چھوکا رہا سر پر آتھ رکھتے ہی وہ آنکھیں جھوکا لیتا تھا اور یہی یاد کر کے سب کی آنکھیں بھرائیں کہ اس کی زندگی میں آج پہلا موقع تھا کہ سر پر ہاتھ پھرواتے وقت وہ جواباً اپنی ریشم سی ملائم دوں نہیں ملا سکتا تھا آج اس کے نتھروں میں ایک اجنبی خون کی بھو گسی ہوئی گسی جا رہی تھی کوئی آدھ گھنٹا ہوگا آدھ گزرا ہوگا کہ چار پانچ کھوے اوپر منگلانے لگے اور دھیرے دھیرے اتنے نیچے اتر آئے کہ ان کے منحوس سائے اس پر پڑھنے لگے کچھ دیر بعد اہاتے کی دیوار پر آ بیٹھے اور شور مچانے لگے سیزر نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا ایک لیسے کے لیے اس کے نتھریں پھڑا پھٹے پھر اس نے اپنی آنکھیں چھکا لی ہم سے یہ نہ دیکھا گیا اس کا خون نالود موں کھول کر سونے کی گولیوں کی شیشی حلق میں اڑکتی اور کالر اتار گیا ذرا دیر بعد وہ اپنے پیار کرنے والوں کی دھندلاتی سورتیں دیکھتا دیکھتا ہمیشہ کے لیے سو گیا مارچ کے چرفتے چاند کی بھیگی بھیگی روشنی میں جب بچوں نے مل کر اس کی محبوب بھگن ملیا کے نیچے زمین کی امانت زمین کو سونکنے کے لیے گہرا سا برحق ہدا تو چھوٹی بڑی بے شمار ہڈیاں نکنی جنہیں وہ غالباً دفن کر کے بھول گیا تھا سوکھی پیاشے جڑوں کو آج سیزر کی لہو نے ان پھولوں سے بھی زیادہ سوف کر دیا ہوگا جو بچوں نے لہت کا موں اپنی سلیٹوں اور تختیوں سے بند کر کے اوپر بکھیر دیئے تھے آخر میں نیلی ریبن والی بچی نے اپنی سالدیرہ کی مہمبتیاں سرہانے روشن کر دی ان کی اداس روشنی میں بچوں کے میلے گالوں پر آنسوں کی نمکین اجلی لکیاں ساف چمک رہی تھی کئی مہینیں بیٹھ گئے پت جھر کے بعد بھگن بلیا پھر انگارے کی طرح دہک رہی ہے مگر بچے آج بھی اس جگہ کسی آدمی کو پاؤں نہیں رکھنا دیتے کہ مہاں ہمارا ایک ساتھی سورہ 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 ڈیوڑ گھنٹا بھولے آج رات خطو کرنے کی ازاز چھوڑا تھوڑی سپروچین آبا سنا دیتا ہوں سنیے یہ ایک صاحب کا قصہ ہے جو کانپور سے کراچے تشریف لائے بڑے مغلوب الغزب آدمی تھے وہاں ان کو سزا ہو رہی تھی چھے ملنے کی تو لگنی کی ایک ٹال انہوں نے کھولی تھی اور اس میں اپنے لیڈر ہیڈ پر دکان کا نام گریڈیوٹ ٹیمبر ہاؤس تھا وہ لکھتے تھے اور نیچے سزا یافتہ لکھتے تھے عجب آدمی تھے ہاں نے اپنے لیڈر ہیڈ پر ان کا گھر تھا وہاں اپنے فریڈ پر ایک تختی لگا رہتی تھی اس میں اپنا نام لکھا تھا اور نیچے سزا یافتہ یہ ان کا قصہ ہے پہلی نظر میں قبلہ نے کراچی کو اور کراچی نے ان کو مستلت کر دیا اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے شکایت کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا حضرت یہ مچھر ہے یا مگر مچھر کراچی کا مچھر ڈی 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 سے بھی نہیں مرتا صرف قبلہ لوگی تعلیم سنید